ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج ہم ڈسکس کریں گے دی فیوچر آف مین کائنڈ جس کو لکھا ہے برٹرن رسل نے اگر ہم برٹرن رسل کی بات کریں تو برٹرن رسل ایک برٹش فیلوسفر تھے لوجیشن تھے ایس ایس تھے اور ایک سوشل ریفورمر تھے انہوں نے ڈیفرنٹ ٹاپکس کیوں پر لکھا اس کے علاوہ وہ وار کے خلاف تھے انہوں نے نائنٹین فیفٹی میں ایک کلیکشن آف ایس ای پبلش کیا جسے انپاپولر ایس ایس کہتے ہیں اور یہ ایس ای دی فیوچر آف مین کائنڈ اس کلیکشن سے لیا گیا ہے برٹرن رسل کو نائنٹین فیفٹی میں نوبل پرائز بھی دیا گیا اب یہ ایس ای اس ٹائم میں لکھا گیا تھا جب یو ایس اور یو ایس ایس آر کے درمیان ایک کانفلیکٹ چل رہا تھا یعنی کہ کولڈ وار سٹارٹ ہو چکی تھی اس لیے برٹرن رسل اس ایسے میں ہیومن بینکز کے فیوچر کے بارے میں پرڈیکشنز دیتے ہیں اور وہ تین اہم پرڈیکشنز کرتے ہیں تو رسل کہتے ہیں کہ بیس سوی صدی کے ختم ہونے سے پہلے اگر کوئی انیکسپیکٹڈ چیز نہیں ہوتی تو پھر تین پوسیبیلٹیز پوسیبل ہیں فرس پوسیبیلٹی میں وہ کہتے ہیں دا اینڈ آف ہیومن لائف کہ یا تو ہیومن لائف جو ہے تو وہ اس دنیا سے ختم ہو جائے گی دوسری پوسیبیلٹیز کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہیومن بینکز جو ہے تو وہ واپس جو ہے تو اپنی پرانی حالت میں چلے جائیں گے یعنی ہیومن بینکز جب باربیرک تھے ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی وغیرہ نہیں تھی تو پھر وہ اسی حالت میں لوٹ جائیں گے تیسری پرڈیکشنز وہ یہ کرتے ہیں کہ یا تو ایک یونیفارم گورنمنٹ قائم ہوگی یعنی اگر جنگ ہوتی ہے تو اس میں ایک جیتے گا اور وہ پھر پوری دنیا پہ حکومت کرے گا تو یہ تین پوسیبیلٹیز رسل دیتے ہیں اس کے بعد وہ ہر ایک پوسیبیلٹی کو ایکسپلین کرتے ہیں اس کے بارے میں دیفرنٹ آرگیومنٹس دیتے ہیں تو اسی طرح ہم بھی ہر ایک پوسیبیلٹی کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو فرسٹ پوسیبیلٹی کے بارے میں وہ کہتے ہیں تو ہیومن بینک کی ایکسٹینشن کے بارے میں رسل کہتے ہیں کہ اگر ورلڈ وار ہوتی ہے تو پھر ہیومن بینک کی ایکسٹینشن جو ہے پوسیبیل ہے یعنی ہیومن بینک کا اس دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا لیکن یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ورلڈ وار جو ہے یہ اگر جلدی ہو گئی تو پھر ہیومن بینک کی ایکسٹینشن جو ہے تو پوسیبیل نہیں ہے لیکن اگر ورلڈ وار میں بہت ٹائم لگا تو پھر ہیومن بینک کی ایکسٹینشن پوسیبیل ہے اب وہ یہ کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ رسل کے مطابق اگر ورلڈ وار ڈیلے ہو گئی تو پھر ہیومن بینگ جو ہے تو وہ ٹیکنالوجیکلی اور بھی ڈیولپ ہو جائیں گے وہ لوگ اور بھی ڈینجرس ویپن ڈیولپ کریں گے اور جب بہت ٹائم بعد ورلڈ وار ہوگی تو وہ ایک دوسرے کو تباہ کر دیں گے اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ورلڈ وار ہو گئی اور ورلڈ وار میں جو ہے تو کوئی بھی نہیں جیتا تو پھر کیا ہوگا تو ان کے خیال میں اگر کوئی نہ بھی جیتے تو پھر بھی اتنی تباہی ہو جائے گی کہ کوئی زندہ نہیں رہے سکے گا یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب اٹامک وار ہوگی تو ہر طرف ریڈیشن پھیلی ہوگی تو پھر کوئی زندہ نہیں رہ سکے گا اس کے علاوہ ایسا ڈرین آئیں گے پولوشن ہوگی ہر طرف تو اس صورت میں بھی کوئی بچ نہیں سکے گا پھر وہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی ورلڈ وار کے بعد زندہ بچے گا تو وہ اپنے آپ کو اس دنیا کا ایمپرر مانے گا وہ اپنے آپ کو ایک بادشاہ تصور کرے گا اور وہ یہ کیوں کرے گا کیونکہ سب لوگ تو مر چکے ہوں گے تو وہ اکیلہ آدمی جو ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک کنگ کہے گا لیکن رسل کہتے ہیں کہ اس کی جو حکومت ہیں وہ بھی زیادر دیر تک قائم نہیں رہے گی کیونکہ اس کے جو سبجکس ہیں یا اس کی جو عوام ہیں تو وہ تو سب لوگ مر چکے ہوں گے وہ تو سب مردے ہوں گے تو پھر وہ حکومت کا کیا کرے گا اور جب اس کی موت ہو جائے گی تو پھر اس دنیا پہ امن اور سکون آ جائے گا اور یہ امن اور سکون تب تک قائم رہے گا جب تک سورج تباہ نہ ہو جائے یا جب تک قیامت نہ آ جائے یعنی کہ جب قائمت آ جائے گی تو پھر یہ دنیا مکمل طور پہ تباہ ہو جائے گی پھر وہ سیکنڈ پوسیبیلٹی کے بارے میں اپنی رہ دیتے ہیں تو سیکنڈ پوسیبیلٹی میں وہ کہتے ہیں کہ ہیومن کائن جو ہے تو وہ باربیرزم کو واپس لوٹ جائے گی یعنی ہیومن بینگ جو ہے تو وہ دوبارہ باربیرک بن جائے گی لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر ہیومن بینگ جو ہے وہ باربیرزم کے طرف لوٹ گئی تو وہ واپس بھی کم بیک کر سکتی ہے اور وہ اگزامبل دیتے ہیں رومن ایمپائر کے بارے میں کہ رومن ایمپائر کے فال کے بعد جو تھا تو وہ لوگ بھی پستی کا شکار ہو گئے تھے لیکن پھر انہوں نے کم بیک کیا اس کے علاوہ رسل کہتے ہیں کہ اگر ایٹومک وار ہوتی ہے تو اس کا جو آؤٹکم ہے یا اس کا جو ریزلٹ ہے تو اس کو ہم پرڈک کر سکتے ہیں اور ان کے خیال میں اس کا جو ریزلٹ ہوگا تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ جب نیوکلئر وار ہوگی تو ہر ایک کنٹری ایک دوسری کی تو دونوں کنٹریز جو ہے تو وہ ایک دوسری کی لیبورٹریز ہاسپیٹل میجر سیٹیز انسٹیٹوشن ایکسپورٹس ڈاکٹر سب کو قتل کر دیں گے اس کے علاوہ اگر بائیولوجیکل وارفیر ہوتی ہے تو اس سے پلانٹس اور انیملز وہ بھی مر جائیں گے تو اس طرح کوئی بھی زندہ باقی نہیں رہے گا اور جو پرافیٹ ہوں گے جو میسنجر ہوں گے تو پھر وہ آنی والی نسلوں کو یہ بات کہیں گے کہ ہماری تباہی کی وجہ سائنس تھی کیونکہ ہم نے سائنس کو استعمال کر کے ایسے ہتھیار بنائے جو کہ ہماری تباہی کا باعث بنے اس کے علاوہ رسل مزید کہتے ہیں کہ جب وار ہوگی تو اس کی وجہ سے جو ایکسپورٹس ہیں جو ایڈوکیٹرمن ہیں اس کی ڈیتھ ہو جائے گی اس طرح ہماری جو ترقی ہیں وہ بھی زیادہ ہو جائے گی اور جو ہماری ہزاروں سالوں کی محنت ہے وہ بھی تباہ اور برباد ہو جائے گی تو ہم جو ہے بربیرزم کی طرف لوٹ جائیں گے اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جس سسٹم کے ساتھ ہم فیملیر ہیں جن کنٹریز کے ساتھ ہم فیملیر ہیں تو وہ بھی تباہ ہو جائے گی فار ایگزامپل اگر ہم آج کی سیچویشن کی بات کریں تو ہم لوگ یو ایس پر ڈیپنڈنڈ ہیں کیونکہ یو ایس جو ہے تو وہ ٹیکنولوجی پروائیٹ کرتا ہے پوری دنیا کو وہ لوگ کمپیوٹر بھی بناتے ہیں تو اگر یو ایس تباہ ہو جائے تو پھر کمپیوٹر کون بنائے گا تو رسل کہتے ہیں کہ جن سٹیٹ کے ساتھ ہم اکسٹم ہیں یعنی کہ جو موجودہ سسٹم ہیں جو پاورفل سٹیٹ ہیں جب یہ لوگ تباہ ہو جائیں گے تو ہماری پروگریز جو ہے تو وہ ڈاؤنگریڈ ہو جائے گی تو پھر جو لوگ باقی رہیں گے تو وہ پرمیٹیو ویلیج ایکونومی کی طرف یعنی کہ وہ اول سسٹم کی طرف انشن سسٹم کی طرف واپس لوٹ جائیں گے اس کے علاوہ رسل مزید کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے کہ ڈیفرنٹ سٹیٹس جو ہیں وہ رسیہ کے اگینسٹ ایک ہو جائے تو اس طرح رسیہ کو روکا جا سکتا ہے اور ان آئی تنگ اس کے علاوہ رسل مزید کہتے ہیں that they are in any degree probable by an alliance of the nation that desire an international government becoming in the end so strong that russia would no longer dare to stand out کہ ڈیفرنٹ سٹیٹ اکیلی کہ ڈیفرنٹ سٹیٹ جو ہے تو وہ ایک alliance بنائے اور وہ ایک گورنمنٹ بنا لے تو ایسا کرنے پر رسیہ جو ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا تو رسل کہتے ہیں کہ جب میں یا ڈیفرنٹ جو فیلوسوفرز ہیں وہ جب انٹرنیشنل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس کا مزاق اڑاتے ہیں اور ان کے خیال میں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے تو یہ یوٹوپین ہے یعنی کہ یہ ایمیجنری ہے اور یہ ایمپوسیبل ہے پھر رسل کہتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی لوگ اس دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں جو کہ جنگوں کو پسند کرتے ہیں تو رسل کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے تو وہ جنگوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وار کو جو ہے تو وہ جاری رہنا چاہیے اس کے علاوہ رسل کہتے ہیں کہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو لوگ کو ہیرویزم کا ٹائٹل ملتا ہے کچھ لوگ کو انعامات سے نوازہ جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہے تو وہ سیکریفائس دیتے ہیں اور لوگوں میں مقبول ہوجاتے ہیں تو رسل کہتے ہیں کہ اگر وار بند ہو جائے گی تو پھر ان لوگوں کا یہ دھندہ بھی بند ہو جائے گا اب رسل جو ہے تو وہ اپنی ترڈ پوسیبیلٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ یونیورسل گورنمنٹ کی ہے تو رسل کہتے ہیں کہ جب جنگ ہو جائے گی اور ایک سائٹ جیت جائے گی یعنی کہ یا یویسے جیتے گا یا یویسسر جیتے گا تو وہ ایک یونیورسل گورنمنٹ بنائے گا اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر بھی ہیومنکائنڈ کے ختم کھونے کا خطرہ ہے کیونکہ رسل کے مطابق اگر انٹرنیشنل گورنمنٹ نہیں بنتی تو پھر جو ہے پھر بھی کونفلیکٹ جاری رہیں گی اور لوگ ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے تو اس کے لیے ایسے لیڈرز چاہیے جو کہ ویجنری ہو اب رسل جو ہے تو وہ یونیورم گورنمنٹ کی فیچرز کے بات کرتے ہیں کہ اگر رسل یا یویسسر جیت جائے گی کس طرح شیپ ہوگی تو پہلے وہ کہتے ہیں کہ سکسیسفل ریبیلین مل بی امپوسیبل کہ اگر یونیورم گورنمنٹ ہوگی تو پھر ریبیلین جو ہے تو وہ امپوسیبل ہوگی سیکنڈ کہتے ہیں ویپنز ان دہ ہینڈز آف ویکٹرز ویل بی دیر فور سیکیور یعنی کہ اگر یونیورم گورنمنٹ ہوگی تو پھر وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑیں گے کیونکہ ایک جگہ پہ ایک رولر کی حکومت ہوگی تو پھر اس کا مخالف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو ویپنز اس کے پاس ہوں گے اور وہ سیکیور رہیں گے اس کے علاوہ پیس ہوگا ورلڈ میں اس کے علاوہ میٹیڈیل کمفرن ہوگا لوگ ٹائرینی کی خوف سے آزاد ہوں گے اور اس کے علاوہ جو حکومت ہوگی تو وہ بھی گوڈ نیچر ہوں گی کہتے ہیں کہ میں امریکہ کی گورنمنٹ کو پریفر کروں گا بجائے رشیا کے اور وہ ڈیفرنڈ ریزن اب پیش کرتے ہیں تو رسل یہ جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں کہ میں کمیونیزم یا کیپیٹالیزم کی وجہ سے امریکہ کی گورنمنٹ کو پریفر نہیں کرتا بلکہ امپورٹن ریزن یہ ہے کہ اگر امریکہ حکومت کرے گی تو لوگوں کو ریسپیکٹ ملے گی اس کے علاوہ لوگوں کو فریڈم آف سپیچ حاصل ہوگا فریڈم آف تارڈ حاصل ہوگا فریڈم آف انکوائری فریڈم آف ڈسکشن یومن فیلنگ یعنی لوگ کو بیسک رائٹس دیے جائیں گی لیکن اگر یو اس اس آر کنٹرول میں ہوگی تو پھر کیا ہوگا پولیٹیشن اور میجوریٹی پارٹیز will be liquidated, imprisoned or compelled to fly تو اگر یو اس اس آر کی حکومت ہوگی تو وہ لوگ پولیٹیشن کو قتل کریں گے یا ان کو جیل میں ڈالیں گے یا ان کو exile کریں گے میڈل کلاس was inhalated by mass deportations اور میڈل کلاس جو ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے گا بلکل ہی ان کو deport کر دیا جائے گا اس کے علاوہ education جو ہے تو وہ بھی decline کا شکار ہو جائے گی science and philosophy art and literature will become psychophantic adjuncts of government jejun narrow and stupid تو جو science ہے جو philosophy ہے جو art ہے تو اس کو government اپنی facility کے لئے use کرے گی یعنی کہ government جو ہے تو وہ اپنا agenda اس کے ذریعے promote کرے گی اپنی تعریف جو ہے وہ کرے گی اس کے ذریعے اور اس کے ذریعے لوگوں میں اپنے آپ کو مقبول کرے گی تو جو real progress ہے وہ رک جائے گی no individual will think or even feel for himself اور اس کے علاوہ کوئی بھی individual جو ہے تو وہ free thinking نہیں کر سکے گا کیونکہ government ہر چیز کو control کرے گی a victory by the united states would have far less drastic consequences in the first place it would be a victory of the united states in isolation but of an alliance in which other members would be able to insist upon retaining a large part of traditional independence تو وہ کہتے ہیں کہ گر united states کی حکومت آئی گی تو وہ صرف united states کی نہیں ہوگی بلکہ united states کے ساتھ جو different allied members ہوں گے اس کے جو helper ہوں گے ان کو بھی اس میں حصہ دیا جائے گا پھر کہتے ہیں کہ اگر united states کی حکومت ہوگی تو اس میں british culture french culture italian culture یعنی کہ سارا western culture جو ہے تو اس میں ہوگا لیکن ussr کی اگر government ہوگی تو اس میں صرف ussr کا culture ہوگا پھر وہ مزید کہتے ہیں کہ اگر آپ امریکہ میں ہیں تو امریکہ میں آپ کتاب لکھ سکتے ہیں آپ امریکن president کو اس میں criticize کر سکتے ہیں لیکن ایسا کوئی کام جو ہے تو آپ رشیہ میں نہیں کر سکتے یعنی کہ اگر آپ نے لینن کے خلاف کچھ لکھا تو آپ کو سیدھا جیل میں ڈالا جائے گا یا آپ کو مار دیا جائے گا پھر وہ کہتے ہیں کہ رشیہ میں جو ہے تو آپ صرف communist ہوں گے اگر رشیہ کی حکومت ہوگی تو intellectual development جو ہے تو وہ رک جائے گی technological جائیں گے کیونکہ لوگ جو ہے تو وہ اپنے آپ کو clearly express نہیں کر سکیں گے اس کے لئے وہ کہتے ہیں کہ جو رشیہ گوانیمنٹ ہوگی تو اس میں اولیگار کی ہوگی اور کچھ لوگ ہوں گے جو سب کچھ کنٹرول کریں گے لیکن اگر USA کی حکومت ہوگی تو پھر اس میں دیموکرسی ہے اور اس میں ہر شخص کو اپنا حصہ دیا جائے گا اس کے لئے رسل کہتے ہیں کہ اگر ڈیموکرسی ہوگی تو اس کا فائدہ غریب لوگوں کو بھی پہنچے گا پھر رسل جو ہے تو وہ ورلڈ وار کو پریونٹ کرنے کے لئے ورلڈ وار کو روکنے کے لئے کچھ سجیشن دیتے ہیں تو رسل کہتے ہیں کہ اگر یونیٹ سٹیٹس کرے گا اس کے لئے رسل جو ہے تو وہ نیچرل ریسورس ڈیپلیشن کی بھی بات کرتے ہیں کہ انسان جو ہے تو وہ نیچرل ریسورس کو بہت تیزی سے ختم کر رہے ہیں یہاں پہ رسل ایک مزی کی بات کہتے ہیں یعنی رسل کہتے ہیں کہ نینٹین سینٹری میں انسانوں نے اپنی آبادی کو بڑھایا اور خاص کر جو وائٹ مین ہیں جو انگریز ہیں ان لوگوں نے اپنی تعداد کو بہت زیادہ بڑھایا ان لوگوں نے بہت زیادہ بچے پیدا کی اور اپنی آبادی کو بڑھایا لیکن بیسوی صدی میں وہ لوگ اس کے اگینڈز پھر رسل کہتے ہیں کہ ہمیں اٹومک انرجی کو ایوائٹ کرنا چاہیے کیونکہ اٹومک انرجی سے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن بن سکتے ہیں جو کہ ہماری سیولیزیشن کے لیے خطرناک ہے پھر رسل کہتے ہیں کہ اگر ہم ان وار کو ایوائٹ کرے تو ہم پھر سائنس کی ہومنس کی ڈیویلیمنٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو رسل کہتے ہیں کہ اگر ہم موار کو ایوائٹ کرے اور ہم یہ پیسہ انسانوں پہ خرچ کرے تو پھر ہم پورٹی کو ایوائٹ کر سکتے ہیں اور وہ انڈیا اور چینہ کی اگزامپل دیتے ہیں کہ انڈیا میں یہ غربت ہے تو یہ بھی ختم ہو سکتی ہے اگر انڈین سرکار وہ یہ سارا پیسہ انڈین پہ لگائے اور چونکہ اس ٹائم چینہ میں بھی پورٹی تھی تو وہ چینہ کی اگزامپل دیتے ہیں اب تو سیچویشن چینج ہو گئی ہے چینہ جو ہے تو دنیا کی ڈیولپ کنٹریز میں شامل ہے لیکن رسل کی یہ بات پاکستان بھی بھی اپلائی ہو سکتی ہے کیونکہ پاکستان بھی بہت سارا پیسہ جو ہیڈرو ڈیفینس پہ خرش کرتا ہے اگر یہ پیسہ پاکستان انسانوں کی ڈیولپمنٹ پہ لگائے تو پاکستان بہت ترقی کر سکتا ہے اس کے علاوہ رسل جو ہے تو وہ لیبرٹی کے بارے میں بھی اپنے اپنے اپینین دیتے ہیں اور رسل کہتے ہیں کہ ایبسلوٹ لیبرٹی نہیں ہونی چاہیے کچھ نہ کچھ لاز ضرور ہونے چاہیے کہ جس طرح مرڈرز کو سزا مل سکے جو ریپسٹ ہیں ان کو روکا جا سکے تو اس طرح دیفرن رسٹکشن ہونی چاہیے پھر رسل جو ہے تو وہ انٹرنیشنل کرائمز کی بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل کرائمز کو کس طرح روکا جا سکے تو اس کے لیے بھی وہ ایک سجیشن دیتے ہیں تو رسل جو ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک انٹرنیشنل سطحہ پر ایک آم فورز بنانی چاہیے کہ جو انٹرنیشنل سطحہ پر کام کر سکے اور اس کے لیے ایک ایسا قانون ہو جس کو ساری کنٹریز ایکسیپ کریں تو اس طرح ہم انٹرنیشنل ریلیشن کو سمودی رن کر سکتے ہیں اور دیفرن وارس کو جو ہے تو وہ ہم پریونٹ کر سکتے ہیں پھر رسل کہتے ہے کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہم بہت خطرے میں پڑ جائیں گے تو اس لیے رسل کہتے ہیں کہ ہمیں ایک نیوٹرل آرمی انٹرنیشنل سطح پر بنانی چاہیے جو کہ چیزوں کو کنٹرول میں رکھ سکے لیے